میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسلم آہود کے ساتھ آپ کو کچھ کوئی ذاتی واقعہ یاد ہو ہوگا حضرت مسلم آہود کی جب وفات ہوئی تو میں پندرہ سال کا تھا ٹھیک اور ہے مختلف چھوٹے چھوٹے واقعات لیکن ایک میں واقعہ وہ بتا دیتا ہوں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بعضوں کو حضرت مرزا شریف احمد صاحب جو حضرت مسلم آہود صاحب سے چھوٹے بھائی تھے میرے دادا جو میں گیارہ سال کا تھا وہ فوت ہو چکے فوت ہو گئے تھے انیس سو اکسٹھ میں غالبن انسٹھی اس اٹھاؤں ہوں نہیں ہے ان سٹھ کی بات ہے ایک دن مجھے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے کرتے تھے کہ باہر جانا ہے بزار جانا ہے دردر بچوں کے جو سرے لے جاتے ہیں داداں کو شوق ہوتا ہے چھوٹے لے جاتے ہیں ایک دن مجھے کہتے ہیں چلو حصوی حسانی کے گھر جانا ہے قصر خلافت جانا ہے قصر خلافت میں گئے تو مسجد مبارک کی اس طرف ایک دروازہ ہوتا تھا جہاں سے اس مسجد انسانی نماز کے لیے آیا کرتے تھے اور اوپر رہتے تھے اوپری منزل تھی تو دا نیچے آکے وہ کھڑے ہو گئے مجھے کہا کہ تم اوپر جاؤ اور جا کے بتاؤ کہ میں آیا ہوں ملنا کات کرنی ملنا تو میں اوپر گیا مریم صدیقہ صاحب سوٹیہ پجنے کہتے ہیں تھی حضرت مسلم حوت کے پاس ان کو میں نے جاگکہ اس طرح آئے ہیں حضرت شریف حمد صاحب ملنا ہے حضرت سانی سے ان دنوں میں ان کی یہ میرا خواہر نہیں ان سوٹیہ نیس ملک کے ساٹھ ساٹھ کی بات کی ہوگی کیونکہ لیٹے ہوئے تھے وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھے اس مسلم حوت کی ان سوٹیہ ساٹھ کی بات ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیٹے ہوئے تھے انہوں نے ایک کرسی حضرت مسلم حوت کے سرانے رکھ دی تاکہ آئیں تو شریف حمد صاحب ہم پیٹھ جائیں میں نیچے گیا ان کو اوپر بلا کے لے آیا تو وہ آئے اور آ کے تو کرسی پہ نہیں بیٹھے کیونکہ نیچے فرج پہ پیٹھ گئے سرانے ہیں ان کے کرسی پیچھے گھر دی جو باتیں کرنی تھی پڑھیں کوئی جماعتی باتیں تھی بہرحال ہوں کرتے ہیں مجھ تو نہیں سمجھا ہی بلکہ ویسے دور چلا گیا تھا اور اس کے بعد کھڑے ہوئے اسلام کیا اور بڑے احترام سے کھڑے ہو کے تو کچھ دیر بلٹے کرنے پھر دور جا کے سیدھے ہو کے تو باہر نکل گئے تو یہ پہلا سبق بغیر بولے جو انہوں نے مجھے سکھایا وہ خلافت کے احترام کا تھا جو سلیف احسانی کبھی میں دیکھا اور پھر جو سلیف احسانیوں سے جب باتیں کر رہے تھے ان کی نظر میں بھی جو ایک خاص تعلق ٹپک رہا تھا اور باتوں سے بھی وہ محسوس کر رہا تھا وہ سمجھ تو نہیں آ رہی تھی لیکن محسوس کر رہا تھا کہ دونوں طرف سے ایک محبت ہے تو یہ چیز ایک واقعہ ہے چیز موسیقی